ٹرافک کے بہاو میں رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ سڑکوں پر بے ہنگم پارکنگ بھی ہے جس کے لیے سنتوشنگر ٹرافک پولیس کی جانب سے آج اوے سی جنکشن فسل بندہ سنتوشنگر کے علاقے میں موجود ہوتلز پان شاپس اور تجارتی مراکس کے سامنے بے ہنگم پارکنگ کے خلاف کاروائی کی گئی پارکنگ کے لیے الارٹ کردہ جگہ پر پارکنگ کرنے کی ہدایت دی گئی سنتوشنگر ٹرافک اے سی پی ستیا نارائنہ نے ان کی ٹیم کے ہمراہ یہاں کام آئینہ کیا موٹر سائیکل سواروں کو ٹرافک خوانین سے آگاہ کیا گیا چھڑکوں پر کھڑی گاریاں ہٹا دی گئی انہوں نے خبردار کیا کہ غیر خانونی پارکنگ کے خلاف مقدمات درچ کیا جائیں گے پیش ہے اس خصوص میں چارشنگر کی رات سنتوشنگر ٹرافک پولیس کی جانب سے کاروائی کے کچھ جھلکیاں موسیقی ہم اپنے جنگشن میں ہم ایک ون ویک سے ہم سپیشل ڈرائیو سپیشل ڈرائیو آوارنیس لے کے آ رہے وہ جو جنگشن میں ہوتل سے ہوتلز کے پارکنگ پورا ڈبل پارکنگ ڈیگلر پارکنگ وہ لوگوں کو آوارنیس لے کے آ کے وہ سیدھا ایک ہی لینگ میں لگانے کو ہم بتائے دوسرا لینگ نئے لگانا لگا ہے تو بھی ہم ٹراپک وائلیشن کے نیچے آتا وہ لوگ بول کے سیکیورٹی گارڈز کو لگا گانے لیے ہم بول دیئے وہ سیکیورٹی گارڈز کو بھی رات میں رہنے کے لیے ان کو ریفلیکٹیو جاکٹس پہن کے رہنا یہ پورا ٹراپک زیادہ رہتے ہیں وہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ آنا جیسا اسی لیے یہ آسے یہ پورا یہ ایریا پورا سنتوشنگر ٹراپک کے نیچے آتا سنتوشنگر ٹراپک کے انسپیکٹر بھی ہے وہ لوگ بھی ہم بول دیئے پورا جنگچنز کو اپن پری لیپٹ کرنا ہے وہ ادھر آئے سنتوشنگر کرنے بھی بہت ٹراپک ڈسٹرک بسس ہارے وہ لوگ بھی ہم بول دیئے میدانی ڈپو کو ہم لیٹر لکھے وہ بسس کا وہ ادھر بھی شیفٹ کر کے آگے بجوہ دیا اسی لیے پورا یہ ایریا کو پورا جنگچنز کو ٹیک کرنے کے بعد بیچ میں بھی اپن یہ کرنے کا ہے ٹیک کرنے ہے اب فری فلا ٹراپک چلنا ہے ادھر کچھ بھی پبلک تو تکلیف نہ ہونا جیسے ہم کوشش کریں